بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں آپ کا دوست وقار تاہیر خان ایمسٹرنم ہرنڈ سے ایک بار پھر آپ سب دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ کینیڈا کی جو ایم بی سی ہے جسے ہائی کمیشن کہتے ہیں وہ پاکستان سے کن لوگوں کو وزید ویزا اور کن پاکستانیوں کو ورگ ویزا ایشو کریے تو یہ تمام طرح چیزیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسپلین کروں گا ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ کینیڈا کا جو ایک ڈالر ہے وہ پاکستانی ایک سو چوالیس روپے یعنی ہینڈڈ فورڈی فور روپیز کے بارے رہے ہیں اور کینیڈا کے جو دو ہزار ڈالر ہیں وہ پاکستانی دو ہزار اٹھاسی یعنی دو لاک نوے ہزار روپے کے برابر ہیں یہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ بھی آگے جل کے آپ کو خود با خود ہی سمجھ میں آ جائے گا یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں میرے پاس کافی عرصے سے بہت سارے لوگوں کے سوال جواب آ رہے ہیں وہ پوچھنا ہے بھائی ہمارا پاسپورٹ بلینک پاسپورٹ ہے ہم کینیڈا جانا چاہتے ہیں کیا ہمارا ویزا لگ سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹاپک پہ بہت کمی انفرمیشن شیئر کی گئی ہے اور جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور اسی ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں کی ویزے اپلائی کرواتے ہیں تو چلتے ہیں فرنٹس اب بیڈیو کی طرف پہلے تو بات کر لیں وہ لوگ جو پاکستان میں جاب کرتے ہیں اور وہ کینیڈا کا ویزے اپلائی کرتے ہیں تو ان کی سیلری کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنی ہونے چاہیے دیکھیں فرنٹس کینیڈا کا میں نے جاتا ہے کہ آپ کو بتایا کہ کینیڈا کے جو دو ہزار ڈالر ہیں وہ پاکستانی تقریباً دو لاکھ نوے ہزار روپے کے برابر ہیں اب آپ یوں سمجھیں اگر آپ کی پاکستان میں سیلری تین لاکھ روپے سے زیادہ ہے یعنی کہ دو ہزار ڈالر سے زیادہ کینیڈین ڈالر سے زیادہ اور آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے اور تقریباً چھ سات مہینے ہو گئے آپ کی سیلری کو آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہوئے تو اگر آپ کے پاس بلینک پاسپورٹ بھی ہے تو اس پر آپ کو کینیڈا تقریباً اچھی خاصی پرسنٹیج ہوتی ہے کینیڈا کا ویزے ریشو پھر بہت اچھا ہو جاتا اور کینیڈا آپ کو اس طریقے سے ویزے دے بھی دیتا ہے اچھا بہتا ہے کہ کینیڈا میں ایسے ایسے لوگ ہیں تو ان کی رکائنمنٹی وہ ایک ایک چیز کو صحیح طریقے سے چیک کرتے ہیں اور جب ویزیر ویزے میں ان کو اس بات کی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی میں جانے کے بعد واپس آئے گا تو پھر ہی وہ ویزا دیتے ہیں اب آپ خود سوچیں کہ جس بندے کی تنخواہ تین لاکھ روپے اس سے زیادہ ہے اب وہ کینیڈا جا کے کیا کرے گا وہ اتنی اچھی جوب تھوڑ کے کینیڈا نہیں جائے گا اس کا مطلب کہ وہ واقعی ایک جینین جو ہے وہ ٹوریسٹ اور وہ کینیڈا گھومنے پینے کے لیے جا رہا ہے اور وہ گھمپر کے آ جائے گا تو یہ اس کی ایک چیز ہے کہ لیکن اگر کسی شخصی تنخواہ دیر سے دو لاکھ روپے ہیں لیکن اس کی ٹریولیسٹری بہت اچھی ہے وہ یورپ کے دو تین ممالک ویزٹ کر چکا ہے ترکی ویزٹ کر چکا ہے آدربائیجان یا میڈل ایسٹ کے اور دوسرے کنٹریز وغیر اگر اس کی آٹھ دس اچھے ممالک کی ٹریولیسٹری موجود ہے شینگن یورپ کو ملا کے تو اس کے بھی پھر کینیڈا کے اگر دیر سے دو لاکھ روپے تنخواہ تو اس پہ بھی ویزے لگنے کے چانسیس ہوتے ہیں ایسا بھی کافی لوگوں کے ساتھ ہم نے جو کیس پروسیڈی کیا تو اس میں ان کا ویزے لگ جائے گا اچھا اب کام بات کر لیتے ہیں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اب جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز غور سے سنیں کہ ان کے بعد کم سے کم کم سے کم دو سال کے ایف بی آر فیڈل بورڈ آف ریونیو کے فائلر ہوں فائلر صرف ہو نہیں فائلر سے مراجعہ کہ ان کی اچھا خاطر ٹیکس پہ ہو رہا ہو اچھا ایف بی آر کے ڈاکرمنٹ جو ہے کوئی ایم بیسی اس لیے مانگتی ہے کہ اس میں یہ نہیں چیک کرتی کہ آپ فائلر رہیں گے وہ یہ چیک کرتی کہ آپ نے ٹیکس کتنا پے گیا ہے اور جتنا ٹیکس آپ نے پے کیا ہوتا ہے اسی حصافتے وہ انداز لگاتے ہیں کہ آپ کی انکم کیا ہے اور اگر آپ کاروباری آدمی ہیں تمام طرح ایکسپینڈیچرز آپ کے کاروبار نکالنے کے بعد ٹیکس پے کرنے کے بعد آپ کی منتیلی انکم کیا ہے کاروباری آدمی کے سالانے انکم جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے لیکن میں آپ کو مہینے وائد بتا رہا ہوں جو انکم آپ کی پورے سال کی بندری ہے اگر آپ اس کو ٹویلف سے ڈیوائیڈ کر لیں کی نیٹ انکم تمام طرح اخراجات نکالنے کے بعد تین لاکھ روپے پاکستانی سے زیادہ بندری ہے تو پھر اگر آپ بلینک پاسپورٹ پہ بزنس بہن ویزیر ویزے کیلئے اپلائی کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو ویزے ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایسا کافی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اب ہم بات کر رہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ورگ ویزے پہ جانا جاتے ہیں پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے اس پر میں نے لازٹ ویگ اپنے دوسرے چینل بے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی آپ دیکھنا چاہیں تو اس پر دیکھنے کہ آج کل پاکستان میں دیکھیں ہر کوئی کینیڈا جانا جاتے ہیں جو پاکستان میں کچھ بھی نہیں کر رہا وہ بھی کینیڈا جانا جاتا ہے جو بہت کچھ کر رہا ہے وہ بھی کینیڈا جانا جاتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں اگر پاکستان میں سے آپ دو چار لاکھ لوگ نکالتے ہیں تو سارے ہی کینیڈا جانا جاتے ہیں ایسا نہیں ہے اگر اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھل توڑنے کا جو ہوتا ہے فروٹ پک کا ہوتا ہے لیبر کا ہوتا ہے پیکنگ کا ہوتا ہے دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہی ہیں اس طریقے سے نہیں ہے گا اس طریقے سے جو ہے وہ کینیڈا اتنا فرینڈلی ملک نہیں ہے گا پاکستانیوں کو ویزا دینے کے لیے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی اچھی انکم ہے اچھی سوری اگر آپ کا اچھی ایڈیوکیشن ہے پروفیشنل ڈگری جیسے کہ آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہوئے ایف آر سی کیا ہوئے بی کیا ہے بی ایس کیا ہے ایم ہی کیا ہے ایم سی ایس کیا ہے بی سی ایس کیا ہے اور اس فیلڈ میں آپ کو کم سے کم پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیز کے اندر پاکستان میں تو پھر آپ کو کینڈا ورگ ویزا دیتا ہے پی آر ویزا دیتا ہے گا اور پھر ویزا مل بھی جاتا ہے اس طریقے لوگوں کو اس کی بھی کچھ آئلٹس کی کچھ پوائنٹس اسکورنگ ہوتی ہے اگر وہ کر لیتے تو اس سے آپ کا ویزا مل جاتا ہے لیکن یہ جب پاکستان میں پبلک بیٹھی ہے وہ سمجھ جانے کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے آپ کی ایڈیوکیشن بھی کچھ نہیں ہے کسی نے میٹرک کیا ہے وہ کسی نے انٹر کیا ہے گا اور وہ کینڈا جانے دیڑھ لاکھ روپے دیں دو لاکھ روپے دیں ہم آپ کا کینڈا میں ویزا اپلائی کریں گے ورگ ویزا جو فارمی ویزا چیتے کہتے ہیں بک فل فروڈ بغیرہ توڑنے کا اور پھر ہم آپ کے اپلائی کریں گے اپلائی کیا کریں گے اپلائی کیا کریں گے میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں اسی اپنی ویڈیو رسکرپشن میں اور اوپر آئی بٹن میں آپ جا کے دیکھ لیے گا میں نے ایک ویب سیٹ بتائیے آپ بھی اس پر جوب اپنی ایسی وی لگا کے بھیجیں اور آپ کو جوب اس میں سے کافی لوگوں کو آفر آ جاتی گی تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں اب آپ خود سوچیں ایک لاکھ روپے دیکھیں دیڑھ لاکھ روپے دیکھیں دو لاکھ روپے کوئی ایجنٹ جو کنسلٹنٹ کس طریقے سے آپ کو کینڈا کا جو ہے وہ ورگ ویزا لبا دے گا نا سمجھ میں آنے والی بات دے گی جو لوگ کینڈا کے پی آر کے لیے جاتیں گے وہ بیزیس پچیس پچیس لاکھ روپے کنسلٹنٹس کو دیکھے جا رہے ہیں کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے ویزے لبا دیں گے تو اس طریقے سے لوگوں سے بچ کر رہے ہیں اور آج کل فیس بک پہ اسٹرہ کرام پہ یہ سارے ویزے آ رہے ہیں آن لائن گھر پہ تو اس طریقے کے لوگوں سے بچ کر رہے ہیں تو جو چیزیں میں نے بھی آپ کو بتائیں گی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ اگر آپ کا ویزیٹ ویزہ اگر آپ نے لینا تو بلینک پاسپورٹ پہ اس کی کیا ریکائرمنٹ ہیں کاروباری لوگوں کے لیے بھی اور جو لوگ پروفیشنل ویزے پہ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں یعنی ورک ویزے پہ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ریکائرمنٹس میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تو فرنچ یہ آج کی مختصفی ویڈیو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تر لوگوں کے تک شیئر کیجئے تاکہ ان کی انفرمیشن میں بھی اضافہ ہو آپ سب اپنا بہت بہت خیال لکھے ہیں اپنے پیرنٹس اور اپنے بودھروں میں بہت بہت خیال لکھے ہیں اور اپنے بھائی کے اس چینل کا بھی میں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ